موسیقی السلام علیکم آج کے ولاگ میں ہم لوگ موجود ہیں ایک ایسی جگہ پہ جھاں پہ ایک پرانا کنہ اور ایک دربار وغیر اور ساتھ میں چھوٹی سی مسجد ہے تو اس کو وزٹ کرنے آیا ہے اور سوچا آپ کو بھی دکھا دیں میرے ساتھ موجود ہیں بلال جٹ بھائی السلام علیکم یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور ان کا بھی میرا سیم ایک ہی میجر ہے سلانٹ بریڈنگ اینجنیٹکس ہم احسام بھائی کا بہت شکر بزار ہیں کہ آپ کی ولاگ میں انہوں نے ہمیں بھی شامل کیا آپ کے ممنون کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہمارے اوپر اس وقت کبھے وغیرہ جمع ہونا شروع ہو گیا اور یہ دیکھیں آپ کبھوں کو بھی تلاہ ہو چکی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں تو ابھی چلتے ہیں کوئیں کی طرف کافی زیادہ ویڈز ہیں لیکن آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے جنگل اور اس کے بیچ میں ہے منگل یعنی کہ کوئیں تو ابھی ہم کوئیں کی طرف جا رہے ہیں نیچے کافی کچھ رہے ہیں یہ ہے وہ کوئیں جو بیل کی مدد سے چلایا جاتا تھا یہ کوئیں کی انٹرینس ہے ہول ہے اور یہ اوپر چکی لگی ہوئی ہے اور ادھر بیل وغیرہ باندے جاتے تھے جو کہ گھومتے تھے اور کوئیں سے پانی نکالتے تھے اس کوئیں کے لئے ہم نے بہت زیادہ جد و جید کی ہے اور پانچ کلومیٹر کی آف روڈنگ کار کے آئے ہیں کافی زیادہ روڈ خراب تھا بارشوں کی وجہ سے اور اوپر ٹریکٹر وغیرہ چلنے کی وجہ سے روڈ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور ابھی یہاں پر موجود ہیں آپ کو کوئیں دکھایا ہے اور کوئیں کے بعد آپ کو لے کے چلتے ہیں دربار کی طرف اور دکھاتے ہیں یہ وہاں پہ کس کی قبر مبارک ہے دربار کا کیا نام ہے اور ساتھ میں مسجد کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیں اور ابھی میں آپ کو اس کا وارک فلو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کوئیں کس طرح سے کام کرتا تھا تو ابھی ہم چلتے ہیں کوئیں کے ہینڈل کی جانب جہاں سے بیل وغیرہ جوتے جاتے تھے یہ ہے وہ لکڑی جس کے اوپر بیلوں کو باندھا جاتا تھا یا پھر انسان اس کو کھینچتے تھے جب بیل اس کو کھینچتے یعنی دیرے کی شکل میں گھومتے تھے تو یہ کوئیں کے جو ویل ہیں یہ مومنٹ کرتے تھے اور اس کی وجہ سے یہ فائنل چکہ گھومتا تھا اور اس کے ساتھ نیچے ڈول لٹکائے جاتے تھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈول ہوتے تھے جن کے ساتھ پانی اوپر آتا تھا جب پانی اوپر نکل کے آتا تو اس نالی کے اندر پانی گر جاتا اور اس کے بعد یہ پانی یہاں سے ہوتا ہوا یہاں پر جمع کیا جاتا اور اس کے بعد اس پانی کو آگے وہ جو آپ کھیت وغیرہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ لگایا جاتا یا جن لوگوں نے پینے کے لئے استعمال کرنا ہوتا تھا وہ اس کو پینے کے لئے استعمال کرتے تھے جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو میری حیرانگی کی کوئی انتہا نہ رہی کیونکہ میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چیلیز لگی ہوئی ہیں اور یہ چیلیز کی کھیت بہت زیادہ ہری بھری تھی اور ان کی ہیلتھ کنڈیشن بہت اچھی تھی تو میں ایک بار حیرانی میں پاڑ گیا کہ رین فیڈ ایریاز میں اس طرح کی چیلی کیسے ممکن ہے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہاں پر پروپر ایریگیشن کا سسٹم بنایا گیا ہے جو کے پاس ہی کہیں سولر بغیرہ یا جس طرح سے بھی اس کو الیکٹریسٹی کی سپلائی دی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں چیلیز لگی ہوئی ہیں گرین چیلیز اور کچھ اس میں سے ریڈ ہو چکی ہیں تو یہاں پر ایک اچھی فارمنگ بھی ہو رہی ہے اور ابھی میں آ چکا ہوں اس دربار میں جو کہ اسی کنوں سے منسلک ہے شاید اسی دربار کی وجہ سے یہاں پر کنوں بنایا گیا اور میں آپ کو بھی دربار کے اندر لے کر چلتا ہوں دربار کا نام آپ پڑھ سکتے ہیں دربار پنڈی آلا اور اس کے اندر چلتے ہیں ابھی اینہ دللہ و اینہ الہ راجعون یہ ہے جی دربار کا انٹیریئر اور یہاں پہ دیئے وغیرہ کا بھی سسٹم موجود ہے اور دربار کے ساتھ ہی منسلک یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور یہ مسجد بھی اپن ہے بلکل سادہ سی چھوٹی سی اور خوبصورت سی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ایکزٹ اور جو کنوں ہے وہ اس طرف موجود ہے درختوں کے بیچ جھونڈ میں اب یہاں پر تربین وغیرہ لگائی چاہ چکی ہے وہ سامنے ایک دیرہ نظر آ رہا ہے میرے خیال سے ان لوگوں نے لگائی ہے اور پانی کا انتظام وہاں سے ہوتا ہے لیکن فیل وقت دربار کے آس پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے اس وقت ہم لوگ چکوال کینینز اور مقامی زبان میں ان کو کھندرہ کہتے ہیں وہاں پر موجود ہیں تو یہ میں آپ کو نظرہ کرواتا ہوں یہ آپ دیکھیں سانسیٹ ہو رہا ہے غروب آفتاب کا منظر ہے بہت ہی پیارا سانسیٹ اور اس کے بعد آپ کو میں دکھاؤں ان کو کہتے ہیں کھندرہ مقامی زبان میں اور کینینز یہ پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے زمین کا اس طرح کا سٹرکچر ہو چکا ہے یہاں پر کافی قسم کی وائیڈ لائف پائی جاتی ہے جس میں لومڑ اور تیتر یہ دو پرندے تو میں نے خود دیکھی ہیں اور باقی کے بارے میں ابھی نہیں معلوم کسی دن اس کا ایک مکمل بلاغ بناؤں گا آپ کو اندر جا کے دکھاؤں گا کہ یہاں پر کیا کیا پائے جاتا ہے ہڈیاں اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں سامنے ادھر ابھی ڈیم ہے لیکن اس وقت نظر نہیں آئے گا اور سورج غروب ہو رہا ہے اور یہ رہے میرے دوست اپنی فوٹوگرافی میں مگن اور اس طرف کوئی پرائیویٹ یا سرکاری کنسٹرکشن اور باغ لگایا گیا ہے جس میں آڑو اور سٹرس موجود ہیں اور یہ سارا علاقہ اسی طرح کیا ہے بہت خوبصورت یہ تھا آج کا بلاغ اور ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس طرح کی انشاءاللہ اچھے بلاغ دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو وزیٹ کرتے رہیے اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بلاغز کو شیئر کر دیں اللہ حافظ